زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقی کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیزیقهم بعض اللذی عملو لعلہم يرجعون صدق اللہ العظیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زمانہ گواہ ہے کہ تازہ ترین پروگرام میں خوش آمدید اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب ناظرین نشر و اشاعت تنظیم اسلامی اور جناب برگیڈیا ڈاکٹر غلام مرتضی صاحب سینئر رہنماہ تنظیم اسلامی کے اور دفاعی مبستر بھی ہیں ناظرین جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی وہ صورت الروم کی آیت نمبر اکتالیس ہے ظہر الفساد فی البر و البحر بر و بحر میں فساد رونما ہو گیا برپا ہو گیا ظاہر ہو گیا بما کسبت عید الناس لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کے سبب لیزیقہم تاکہ وہ انہیں چکھائے بعض اللذی عملو ان کے بعض عامال کا انجام یا نتیجہ لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹ آئیں ناظرین دہشتگردی پاکستان کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ ہم اس ملک کو تقریباً اگر ہم کہیں تو ربع صدی سے تو ہم بڑی طرح اس ملک کو دہشتگردی کے اندر زخمی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں حالیہ جو لہر دہشتگردی کی آئی ہے اس نے بھی ایک دفعہ دوبارہ تمام پاکستانیوں کی نیدے حرام کر دی ہیں اور بظاہر جو دعوی نظر آتے تھے کہ ہم نے دہشتگردوی کمر توڑ دی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ دعوی اتنے درست نہیں تھے اس موضوع پر ہم گفتور کریں گے ایوب بیک صاحب یہ حقیقت ہے کہ کچھ عرصے کے لیے دہشتگردی کے واقعات بہت کم ہو گئے تھے اور شاید وہ کسی فرد واحد کا خوف تھا یا کیا تھا یا حکمت عملی تھی اور عسکری ذرائع بھی اور حکومتی ذرائع بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جن اقدامات جو اقدامات ہم نے کیے ہیں اس سے ہم نے دہشتگردی کمر توڑ دی ہے لیکن پچھلے چند دنوں میں جو واقعات ہو گئے لاہور میں سیہن شریف میں پشاور چار صدہ میں ابھی ریسنٹی ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ دعوے غلط تھے یا یہ کوئی اور نئی لہر آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے سب بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ فرد وحد کا خوف تھا ظاہر ہے آپ کا اشارہ رحیل شریف صاحب کی طرف تھا کہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات یقیناً کچھ شخصیات کے اپنے اثرات ہوتے ہیں ان کی پرسنیلٹی کے اثرات ہوتے ہیں لیکن خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ فوج ایسے ادارے میں وہ اتنے گہرے نہیں ہوتے وہ ایک ادارے ادارے کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں یقیناً وہ ادارے کے ہیڈ تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ بات یہ ہوئی ہے کہ رحیل شریف صاحب ریٹائر ہوئے ان کی جگہ باجوہ صاحب آئے کمر جوید باجوہ صاحب اور ابھی وہ یہ ایک چیزے کہتے ہیں کہ انتقال اقتدار ہو رہا تھا اس کی قیادت میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی آرمی چیف آتا ہے وہ خاص خاص مناسب پر اپنے ایسے لوگ جن کو وہ اس کے نزدیک زیادہ موضوع ہوتے ہیں ان کو ان کا یعنی انہیں تیین کرتا ہے انہیں وہاں مقرر کرتا ہے تو وہ ابھی اسی میں لگے ہوئے تھے اور میں سمجھتا ہوں کوئی فوج کی ساری جو ہے قیادت جو ہے وہ اس اس چینج میں مصروف تھی اس چینج سے فائدہ اٹھایا ہے کچھ دہشت گردوں نے اور اس میں آ کر یقینی طور پر کچھ جو ہے جسے کہتے ہیں تو جو بٹی ہے اور اس تو جو بٹنے کا یہ میں سمجھتے تو نتیجہ ہو سکتا ہے جہاں تک ہماری سیاسی حکومتوں کا تعلق ہے وہ تو پہلے بھی اس پر اس طرح عمل درامن نہیں کر رہی تھی وہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں ایک فرد واحد کا خوف تھا جس کی وجہ سے سیاسی حکومتیں بھی کچھ نہ کچھ اپنا ڈانگ ٹپاؤ کام کر رہی تھی لیکن ان کے جانے کے بعد انہوں نے ایسا سمجھا جیسے اب کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے یقیناً وہ ڈیلی پڑی سیاسی حکومتیں یقیناً ان کے کام میں غفرت آئی سستی آئی دیکھئے خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لہور میں واقعہ ہوا ہے جس میں ہمارے دو پولیس کے اعلیٰ افسران بھی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں یہ اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں اور میں نے یہ تحریر بھی کیا ہے کہ یہ پنجاب حکومت کی انا پہ ان لوگوں کی جانے جو ہیں بینٹ چڑ گئی ہیں ایک عرصے سے اسکری قیادت مجبور کر رہی تھی پنجاب حکومت کو کہ وہ رینجرز کو تعین کریں مختلف علاقوں میں خاص طور پر جنوبی پنجاب میں لیکن سیاسی حکومت پنجاب کی حکومت اس سے اپنے لئے بیزتی کا معاملہ سمجھ رہی تھی جیسے ہم سکیورٹی نہیں کر سکتے اور حالات نے بتایا کہ وہ سکیورٹی نہیں کر سکتے تھے اس سے پہلے بھی پنجاب میں کوئی ایسے معاملات ہوئے تو انہیں فوج کی مدد لینی پڑی تب کہیں جا کر وہ معاملات درست ہوئے لیکن وہ کسی صورت بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھے کہ رینجرز یہاں آئیں لیکن بلاخر کیا تو اتنی جانوں کے ضائع کرنے کے بعد اب جو ہے وہ رینجرز کو لیا ہے تو یہ کام پہلے ہونے چاہیے تھے اور پھر یہ ہے دیکھیں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں یہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاہور میں کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے چیف منسٹر ہاؤس کے ساتھ ساتھ گورنر ہاؤس بھی ہے چیف منسٹر ہاؤس بھی ہے پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے رائیوینڈ کو انہوں نے قرار دیا ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس اسی لئے اس کی تحضیم جو بھی ہوتی ہے اسے جو سجایا وجایا جاتا ہے وہ گورنمنٹ کے پیسوں سے کیے جاتا ہے تو اس پر پینتیس سو افراد جوٹی دیتے ہیں اور پچیس کروڑ پیار لگایا اس کی بنانے پر چار دیواری تو ساری توجہ جب اس در ہو جائے گی تو وہ تو فائدہ اٹھائیں گے دہشت گرد تو دہشت گردوں نے اس توجہ کے بٹنے سے میں سمجھتا ہوں فائدہ اٹھایا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے دیکھئے جب آپ جب کوئی جسرہ راہیل شریف بڑے زور میں کام کر رہے تھے تو جو دشمن ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے پسپا ہو جاتا ہے اور موقع کی تاک میں رہتا ہے دیکھئے سب میں اس میں چھوٹا سوالات کروں گا دیکھئے ہمارا کیا آرمی کا نظام اتنا ہی بودہ ہے کہ جناب جب ٹرانزیشن آف پاور ہو ایک ڈیوٹی سے دوسری ڈیوٹی چینج ہو رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکیورٹی میں سکم آ جاتا ہے اور وہ دہشت گرد اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کو اس طرح کہنا تو شاید نہیں ایک ٹرانزیشن نہیں تھی نا ہمیشہ بہت سے عدوں میں ردو بدل ہوتا ہے باجوہ صاحب نے باقیوں کی نسبت بہت زیادہ ردو بدل کیا ہے ایک بہت بڑی سطح پر ردو بدل ہوا دہشت گردوں کے معاملے میں یا دہشت گردی کے حوالے سے تو کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی اس کی اس سے حفاظت کے لیے تو کوئی بھی دقیقہ فرو گزاش نہیں کیا جا سکتا نا کرنا نہیں چاہیے کرنا نہیں چاہیے لیکن جب آپ نے ایک طرف ایک طرح ایک سائر کا کور کمانڈر برکل اٹھا کر دوسری طرف کر دیا اور دوسری طرف کور کمانڈر ریزر کر دیا اس پر توجہ پر اثر آتا ہے توجہ بڑھتی ہے اس کا میں سمجھتے اثر ہوا ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ خاص موقع کی تاک میں تھے جب انہیں موقع ملا اور انہیں کم کر دیکھا دوسری طرف اس میں ہم اس الیمنٹ کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں کہ جب یہ ٹرانزیشن ہوئی ہے رحیل شریف صاحب اور عمر باجوا صاحب کی انٹرنیشنلی بھی ایک پورا سین چینج ہوا ہے ٹرمپ کے آنے سے کیا اس کو ہم یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے یہ پھر ایک اور سازی شوہ پاکستان کے اندر دوبارہ ایک بد امنی پھیلانے کی کیونکہ ٹرمپ صاحب کے جو عزائم پاکستان کے حوالے سے ہیں وہ روزی اول سے سب پر آیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اگر سب میں بات مختلف انداز میں سوچنے کی ہے یہ بات تو صحیح ہے کہ ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے آرمی کی چین اف کمانڈ میں لیکن اس کے ساتھ ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ جب راہر شریف صاحب جا رہے تھے تو وہ جو دو سال کے لیے فوجی عدالتوں والے ایک آرڈنس تھا وہ اس کے ساتھ اس کی مدد ختم ہو گئی اور اب اس کے بعد سے اس کی ایکسٹینشن میں اور اس کو نئے سیرے سے اس بل کو اسمبلی سے پاس کروانے میں حکومت کو مشکلات پیش آ رہی ہیں بہرحال اس کو بھی آپ تھوڑے دیر کے لیے ایک طرف چھوڑ دیجئے چیز یہ ہے کہ ضرب عزب جس مطلب جو پروگرام شروع کیا گیا تھا اور دہشتگردی کے خلاف اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا اور یہ چیز مسلمہ حقائق میں سے ہے کہ طاقت کا استعمال جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ سو فیصد دہشتگردی کو ختم نہیں کر سکتا یہ لوگوں کا پہلے بھی اندازہ تھا اور اب بھی کہ بیس فیصد اس کا اثر ہوتا ہے باقی اسی فیصد جو کام کرنے سے اور جو فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں کہ سیاسی عمل اور مطلب پیچپ ہونا چاہیے ان سے مذاکرات بھی ہونے چاہیے اور کوئی تعمیری کام ہونے چاہیے اس طرف کی طرف سے جو سیاسی حکومت ہے اس میں بالکل اس کا کوئی حصہ نہیں رہا اس دور میں لہٰذا جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ بقتی طور پر تو وہ طاقت کا استعمال کیا گیا اور کچھ لوگ دب گئے اور جیسے ان کو موقع ملا تو انہوں نے پھر ایک نہیں لہر آ گئی جو فیکٹر آپ کہہ رہے ہیں اس کا بھی کچھ عمل دخل ہو سکتا ہے لیکن اثر چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ طاقت کا استعمال پوری طرح کسی چیز کو روک نہیں سکتا بیسے دور راہیل صاحب کے زمانے میں بھی آپ فرد بھائید کی بات ہو رہی ہے بلوچستان میں جو عدالتوں میں اور جو سینکڑوں لوگ وہاں پر ہوئے ہیں بہت دو تین بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں بہت بڑے حادثات ہیں ٹھیک ہے بلوچستان 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 اقبال لاہور کا واقعہ بھی لیتا ہے فارٹا کا جو علاقہ تھا وہاں پر جو آرمی ایکشن ہوا ہے اس طور میں اس کے خاطر خانہ تاج برامد ہوئے اور اس طرف سے جو دہشتگردی ہوتی تھی وہ کم ہو گئی تھی دیکھیں اس ملک میں یہ جو دہشتگردی کا مسئلہ ہے یہ ایک مسئلہ نہیں یہ ہمارے ہاں عام طور پر جب بات کی جاتی ہے تو یہ مذہبی بیانیہ ہے اور یہ فلان چیز ہے مدرسوں پہ وہ کر دی جائے ایکشن ایکشن پلان میں یہ چیز نہیں ہے ہر صوبے کا مسئلہ الگ رہا بلوچستان میں اس دہشتگردی کی وجوہات الگ تھی سندھ میں اس دہشتگردی کی وجوہات الگ تھی خیبر پختون خواہ میں اس کی وجوہات الگ تھی خیبر پختون خواہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر بہت حد تک کنٹرول کر لیا گیا تھا اور جو فاتح میں جو شمال وزیرستان میں کچھ سیل سے کچھ ایسے لوگ موجود تھے ان کے خلاف جو کاروائی ہوئی اس کا بہت اچھا اثر پڑا لیکن بلوچستان میں جو ایک پروکسی وار ہمارے ہاں چل رہی تھی ہزارہ کے خلاف اور شیعہ اور سنی والا مسئلہ اور بلوچستان لیبریشن آرمی والا مسئلہ جو مشرف صاحب کے زمانی کی لیگیسی چل رہی تھی اکبر مکتی والی وہ حقاق موجود رہے اور اس کے حوالے سے وہاں پر وارداتیں ہوتی رہی بسوں سے اتار اتار کر لوگوں کو شہید کیا جاتا رہا سندھ میں ٹارگٹلنگ کا مسئلہ تھا وہاں فرقہ واریت تھی وہاں پر ہوتی رہی اور وہاں پر رینجرز نے جو ایکشن لیا اس کا خاطرخان اتیاج برامت ہوئے اب جو یہ ہوئے پنجاب میں بھی آپ کو معلوم ہے وہ چھوٹو گینگ والا مسئلہ تھا جہاں فوج بلانی پڑی تھی آپ نے بھی اس کا حوالہ دیا سندھ میں جو انٹینر سندھ میں یہ واقعہ ریسنٹلی ہوا ہے اور پنجاب میں جو ہوئے ہیں اب جو تحقیقات سامنے آ رہی ہیں اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ پروسی ملک جو ہے وہاں پر مطلب ان کی عمل دخل اور ان کی انوالمنٹ زیادہ ثابت ہوئی تو پاکستان میں دہشتگردی کی مختلف وجوہات رہی ہیں اور تھوڑا سا فرق پڑا ہے کہ چینج اف کمانڈ لیکن چینج اف کمانڈ کا یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا تھا ہے ضرور ایسا میرا بھی خیال ایک ایسا نہیں ہوا ہوگا چینجز ہوئی ہیں اور وہ چینجز جو تھی وہ بھی مطلب ہے ظاہر ہے وہ چینجز ویسے بھی مطلب ہے نہ اگر وہ چیف آب آرمی سٹاف چینج نہ ہوتا تو وہ لارمال پوسٹنگ جو ہیں آرمی میں وہ ہوتی ہیں سر اس کو ہم اس کو ہم ناکامی کہیں گے اپنے ایسٹیبلی اپنے فوجی اداروں کی اور جو بھی انتظامیہ کی ناکامی تو ہے نا نہیں دیکھیں ناکامی آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے ناکامی اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعات تو میں نے اس سے پہلے کہا ناکہ یہ ہوتے رہتے ہیں ایک کا دکہ واقعات ایسی مذہب ہے ایلرٹس ہوتے ہیں سیکیورٹی تھرٹ ایلرٹس ملتے ہیں اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں کوئی اب یہ تو اچانک ایک ایسی چیز ہے نا کہ یہاں احتجاج ہو رہا تھا وہاں پر جو دھماکہ وہ اس میں زیادہ لوگ ہو گئے سیون شریف میں وہاں پر آلیڈی وہ لوگوں کا اجتماع تھا اور اجتماع کے موقع پر بنتا وہ دھماکہ وہاں پر سیکیورٹی تھی نہیں دو پلیس والے کڑے ہوئے تھے یہ تو اب وہاں پر آپ یہ کہیں گے کہ ان کا سیکیورٹی لیپس ہے جیسے کہ بہلے بات آئی کہ پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی جو ہمارے سیسے لیڈرز ہیں ان کی سیکیورٹی کی طرف توجہ زیادہ ہے پنجاب کے حوالے سے تو آئی ہے نا کہ پہلے سے اطلاع تھی ایسی اطلاع تو آتی رہتی ہے اور اس پر ایک روٹین کی کاروائے بھی ہوتی ہے لیکن جہاں واقعی لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پر خصوصی طور پر سیکیورٹی بڑھائی جاتی وہ چیز نہیں ہے خود کچھ حمل آور کو تو آپ کہیں بے بھی نہیں روک سکتے نہیں واقعیات کو ہنڈر پرسنٹ تو نہیں روکا جا سکتا ہے لیکن بہارہ لگا سیکیورٹی سے توجہ دی جائے اور ایسے موقعوں پر جہاں پر لوگوں کا اجتماع ہوا جیسے کہ پنجاب مارلوڈ پر ہوا اور جیسے کہ سیون شریف میں ہوا وہاں پر سیکیورٹی لیپس دیفنیٹلی ہے مارلوڈ پر تو آپ کارڈن آف کریں نہیں سکتے بے سکتے بہت اہم بات ہے یہ آپ نے کہا خود کو شروع روک نہیں جاستا یقین بہت مشکل ہے لیکن دیکھیں جو کے پی کے میں باقیہ ہوا ہے اس میں پولیس والوں نے اپنی جان کی قربانی دیکھ بہت بڑا خاصہ ہونے کے ہو جا رہا تھا جس میں کئی جج کئی وکیل یقین اس کی نظر ہو جاتے تو انہوں نے اپنی جان کی قربانی دیکھ انہیں باہر ہی ڈیڑھ کر دیا اچھا بے سب ایک بہت اہم بات دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان سے درانداز تھے وہاں سے آئے کیا باہر کے لوگ مقامی لوگوں کی مدد کے بغیر کامیاب ہو سکتے ہیں ممکن نہیں ہے یقین ان مقامی لوگ بھی ہیں نہیں فیسلیٹیٹرز ہیں صورتکار کہا جا رہا ہے یہاں کے لوگ انوالو ہوتے ہیں یہ بھی سب کچھ ہے اس میں اپنی جگہ بات وہ صحیح ہے چیز یہ ہے کہ ہماری سیاسی حکومتوں نے اس کے خلاف مطلب اس معاملے میں کیا کام کیا بڑی عجیب بات ہے ساری مداری ہم سیکرورٹیز بڑی عجیب بات ہے کہ اس وقت سیہن شریف کے جو فیسلیٹیٹرز ہیں ان کا لنک جوڑا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ برکل اسی طرح پنجاب میں جو دیکھیں یہ ایک عجیب فنامنہ ہے دیکھیں آپ نے کہا ہے نا برکلو ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کے وہاں نکلے ہوں گے دیفینیٹی وہ اخبارات میں اس کی اطلاع دا گیا ہے سر یہ جو فیسلیٹیٹرز ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں جیسا کہ آپ کی بھی رائی ہے کہ وہ لوکل ہیں یہ لوکل کون لوگ ہے غریب لوگ فرقے واریت والے کسی ظلم کا شکار یعنی کہ عدالتی عدلیہ کے عدل و انصاف کے کوئی وہ وکٹمز ہیں یہ کون لوگ ہیں ظاہر ہے ان فیسلیٹیٹرز کو آپ کس تنی حد تک ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں آج یہاں سے نکلے گا کل وہاں سے نکلے گا ان کاؤزز کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں دیکھیں معاشرے میں ہمارے ہاں طبقاتی جو فرق و تفاوت ہے اتنا واقع ہو چکا ہے اور عدل و انصاف کی اتنی کمی ہے کہ کسی بھی شخص کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے معاشرے میں ایک طرف امیر طبقہ بہت امیر ہوا چلا جا رہا ہے غربت کے لیول سے بہت سے لوگ نیچے جن کے مطلب ہے علاج مال جا تعلیم سب چیزیں جو ہیں ان کے لیے مطلب بہت دور کی بات ہو کر رہ گئی پھر یہ کہ عدل و انصاف بھی آج کل جیسے کہا تھا آپ انصاف بھی خریدتے ہیں جس آدمی غریب آدمی ہے اس کو انصاف کہیں نہیں ملتا تو سب پھر فسلیٹیٹرز تو پیدا ہوتے رہیں گے جو اس میں کہا جاتا ہے بہت شہول جیحالت نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اتنے پیسے ملتے تھے یہ کرنے کے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سرحدوں پر بھی فوج بٹھا دیں ہم لوگوں کو اٹھانا بھی شروع کر دیں شکریہ بنیاد پر یہ فسلیٹیٹرز جو غریب بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی جو بھی کٹیگری میں آتے ہیں یہ تو پیدا ہوتے رہے ہیں تو بنیادی بات یہ بری نا کہ سماجی انصاف کی ضرورت ہے اور ایسا نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے جس سے یہ بیروزگاری یہ غربت یہ لوگوں دیکھئے آپ اپنا دیکھ لیجئے ہسپتالوں میں یہ حال ہے پاکستان کی ہسپتالوں میں یہ حال ہے کہ غریب کو آپ دیکھیں گے وہ کہتا ہے میں بجائے اس کے کے علاج کروں یہ ہسپتال کی دیوار سے سر پھور کر مر جاؤ یہ حالت ہے اور اس صورت میں ایک آدمی کہتا ہے میں نے انہوں سکون کیا سماجی طور پر اور معاشرتی طور پر ایک بڑے انقلاب کی ضرورت ہے اور بہت کام کرنے کی ضرورت ہے خالی مہگر سٹرکچرز بنا کر یہ فورس سے نہیں ختم ہوگا اچھا پھر یہ ایک طرف کام ہو سکتا ہے ختم نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے سر کم بھی وقتی طور پر ہوگا دیکھیں ایک آپ پین کلر ڈالتے ہیں درد کم ہو جاتا ہے میں نے تو پہلے کہا آپ صرف اس میں بیس پرسنٹ سے تیس پرسنٹ تک ڈینٹ ڈال سکتے ہیں استزادہ نہیں ڈینٹ ڈال سکتے جب تک یہ معاشرتی ناہمواریاں ختم نہیں ہوں گی کسی صورتکار کیا ہے اس بجالات پتا نہیں ہے ابھی بھی صورتکار کا بیان ہے اسے اگر پتا ہوتا کہ اتنا نقصان ہوگا تو ہوتا تو شاید وہ حصہ نہ لیتا اس کو بتایا جاتا ہے صورتکار کو اس کو تو کسی نے کیا صورت دینی ہے اس کے گھر میں ٹھرانا ہے ایک ہفتے کے لیے چند دن کے لیے ٹھرانا ہے اسے اتنا پہلے دی جانا ہے اور اس کو اس سے پیسے مل جانے اسے کیا معلوم کہ اس شخص نے کیا کام کرنا ہے کل کو چیز یہ ہے معلوم بھی ہو تو وہ معلوم بھی اگر ہو تو وہ پیسوں میں مرتا جا رہا ہے مرتا کیا نہ کرتا صورتکار مل رہا ہے یہاں پر قرض اگر وہ لیتا اس کو صورت دینا پڑتا وہ قرض کے بندھنے بن جاتا ہے یہ جو کام کرنے کے ہیں اس لیول پر اگر کام نہیں ہوگا تو باہر سے کوئی آ کر آپ کے کسی انسان کو خرید کر کسی کو پیسے دے کر کوئی نقصان والا کام کروا سکتا ہے بلیک میل کر سکتا ہے بڑے آسانی سے کروا سکتا ہے اور یہ جو مدارس کو ٹارگٹ کر کے مدارس کے لیے سے یہ بھی ایک بیانیاں جو ہے کس مدرس میں پڑھایا جا رہا ہے کہ کوئی لوگوں کی جان لی جائے کسی مدرس میں یہ نہیں پڑھا تعلیم دی جاری نمبر ایک نمبر دو یہ مدارس تو پیلس ہیں پہلے دو داشت گردی نہیں ہو رہی تھی تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو صحیح رخ پر کام کرنے کی ہے اور جو کام سیول سوسائیٹی نے کرنا جو آج کل سیول سوسائیٹی کا بڑا سیول سوسائیٹی پر اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا نہیں کر رہی اصل میں معاشرتی ناہمواریاں ہیں ہماری جس کے خلاف توجہ ہونی چاہیے جیس پر کام ہونا چاہیے اس میں ہمارے دانشور حضرات بھی شامل ہوں اس میں صحافی حضرات ان میں تمام یہ میڈیا جو ہے اس کا بڑا کردار ہونا چاہیے اور سب سے بڑھ کر تو سیاسی حکومتوں کا اور سیاسی لیڈروں کا کام ہے کہ ان معاشرتی ناہمواریوں کو دور کریں سماج میں ایک تبدیلی آئے معاشرت معاشرت میں یہ طبقاتی اوچھنی جو ہے بہت بڑھتی چلی جا رہے اس کا تدارک ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہوگا تو دہشتگردی کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتی یہاں پر دہشتگرد بھی ملیں گے خود کا بمبار بھی ملیں گے اصل میں ہمارے جو لیڈران ہیں اگر لیڈر کا لفظ ان پر فٹ آتا ہے خود چور اگر وہ اپنی ذات سے بلند ہو سکے تب ہی کام ہو سکتا ہے ان کو اپنی ناک سے آگے کچھ نظر نہیں آتا ہے دیکھیں دیکھیں انہیں کی ضرورت ہے ہسپتر بنانے کی جب ان کے بچےوں کو علاج لندن میں اور امریکہ میں ہوتا ہے انہیں یہاں تعلیم عام کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ ان کے بچے باہر پڑتے ہیں تو لہٰذا وہ تو اپنی ذات سے بلند ہو کر سوچنے یہی سیکیورٹی کا معاملہ ہے ان کے نظر سب سے باری سیکیورٹی اپنی ہے یا اپنے بچوں کی ہیں حالی میں ایک سیکیورٹی کا نظام سامنے آیا ہے تو ایک مزیری آلہ صاحب ان کی دور کے رشتے داروں تک کوئی سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے بقیدہ اس کی اتنے ڈیٹیل زائیں ہیں سامنے ایک شخص کی سیکیورٹی پر سیکیورٹی پر سیکیورٹی اور لوگ تعیینات ہیں اس ملک میں اور عوام کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے انہیں دشتگردوں کے لیے ہم ایک قرم پر چھوڑ دی ہے تو یہ اصل مسئلہ ہے دونے باتیں سب یعنی کہ اب اس میں یعنی کہ واقعی اینڈ پہ بات وہی آتی ہے کہ کوئی انقلاب ہی آئے تو اس کو تبدیل کرے یعنی کہ اس کے بغیر یعنی کہ ایسا یہ مشیف سرکل ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے فوجی عدالتوں کا نظام بھی دو سال چلا جیا کیا اس فوجی عدالتوں کے نظام کے وجہ سے ہنڈر پرسنٹ ختم ہوگی دشتگردی نہیں ختم ہوگی نہیں اور اس کو بھی سہی ترہ نہیں چلایا نا اگر آپ مزید تین سال کے لیے اس کو اکسٹنٹ کر دیں گے اور آپ کہیں گے کہ صرف اسی پر بھروسہ کر کے دشتگردی ختم ہو جائے گی صرف اس کی بنیاد صرف فوجی عدالتوں کا قیام کی بنیاد ہی غلط اس لحاظ سے تھی کہ بھائی آپ نے صرف مذہبی دشتگردوں کو پکڑ لیا انہی پر ان کا اختیار تھا نا یہ جو تھے باقی پولٹیکل پارٹیز کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو صرف فوجی عدالتوں کا قیام بھائی مانی کے اوپر بے اس کراف ہے اس بات کا اطراف ہے کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ مبلی برانصاف نہیں ہے سر یہ تو انصاف دیکھیں یہ تو اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ ہمارا جو عدالتی نظام میں اس میں سکم ہیں اور جس کی ویسے کیسز لنبے ہوتے ہیں مجرم کوئی نہ کوئی آڑ لے کے نکل جاتے ہیں سو چیزیں ہیں میں یہ کہتا ہوں فوجی عدالتوں کو اسی ویسے بنایا گیا تھا کہ جلدی معاملہ تو تو بھائی جب آپ نے بنایا تھا تو آپ پورے نظام پورے اس کے حوالے سے کرتے آپ نے کیوں پولیٹیکل پارٹیز سے نکالا اس میں ہوا کیا ہے پھر یہ بھی دیکھیں انہوں نے ایک سو سینتی سفرات کو سزائے موت دی انہوں نے سولہ پر اس کا اطلاق کیا اور باقی کا کیس لٹکا لیا اس لیے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پہنچ کوئی نہ کوئی سفارش ان کے کیس لٹکا لیا گیا یعنی اگر فوجی عدالتیں قائم کرنے کا ایک غلط قدم اٹھایا بھی ہے تو اس کو بھی صحیح طرح پائے تکمیل تک نہیں پوچھایا گیا اس کو بھی صحیح انداز میں نہیں کیا گیا یہ جمعیت الاحران یہ کوئی نئی نام سننے کو آیا یہ کیا مسئیبت ہے یہ جتنے نام ہر دفعہ کوئی نئی جماعت نکل آتی ہے اب تو دائش کا بھی نام سننے کو آ رہا ہے دائش کا بھی نام سننے کو آ رہا ہے یہ ایک نیا نام سننے کو ملا ہے اور بہرحال لیکن چیز یہ ہے کہ ان کے ڈانڈے ملتے وہیں ہیں کہ آپ سردپار سے ملتے ہیں کہ ان کو مطلب ہے وہاں سے انداز دی جاتی ہے ان کو وہاں سے ٹریننگ دی جاتی ہے اور وہ بنیادی طور پر آپ کے دونوں پروسنس تعلقات خراب ہیں دونوں طرف سے آپ پر جلغار ہے صورتکار ان کو اندر سے مل جاتے ہیں آپ کے معاشرتی ناہمواریوں کی وجہ سے اور اس ایک مطلب ہے راؤنڈ سرکل میں آپ آئے ہوئے ہیں جس کو توڑنے کے لیے کسیر الجہتی میں جو ہیں کام عمل کرنے پڑیں گے تاکہ آپ مکمل طور پر اور کوئی پولٹیکل پارٹی سر سیریس نہیں ہے اس میں لیکن میں وضاحت کر دوں کہ اس جمعیت احرار کا تعلق اس جماعت میں وہ مولانا تاولہ شاہ بخاری والی احرار پارٹی سے نہیں ہے دور دور کے لیے نہیں ہے یہ احرار کے نام سے ہم کئی وہ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں غلط فہمی کا شکار ہونی رہے کر رہے ہیں بسیل کے لیے ان کا مقصد جو ہے وہ غلط فہمی پھیلانا ہے بیک سب پاکستان نے ایک بہت بڑا قدم پاکستانی فوج دیئے کیا کہ سرحد پار جا کر آپریشن کیا اچھا اس کو بڑی تائید بھی ملی ہوگی کہ بجناب کمال کر دیا دیکھیں پہلی دفعہ یہ ہوا اب یہ کر کے دکھائیں لیکن یہ تو مجھے تو ایک ٹریپ لگتا ہے کہ آپ نے یہ کام کر کے اگلوں کو جواز فراہم کر دیا ہے کہ بھئی اگر تمہارے ہاں کوئی ہو تو تم پاکستان پر الزام لگا کے کیسی حرکر کا سوچو اور دلیل دو تم لوگوں نے بھی تو یہ کام کیا تھا یعنی کہ یہ بھی ایک بظاہر ایک طرف بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن ایک طرف فکرمندی ہو رہی ہے کہ ٹریپ تو نہیں ہے شروع میں تو یہ خبر آئی تھی کہ شاید یہ افغانستان گورنمنٹ کو ان کانفیڈنس لیا گیا ہے لیکن اب جو افغانستان حکومت نے رد عمر کا اظہار کیا اس سے لگتا ہے کہ نہیں یہ انہوں نے مطلب ہے ایک اقدام جو تھا اس جلد بازی میں کر لیا گیا کیونکہ افغانستان نے بھی اپنے طرف خانہ جو ہے ہماری سردوں کے قریب لے آئے ہیں اور انہیں بھی وہاں فوجی اپنے موو کر دی ہیں لیکن چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے جو بھی مطلب ہے اسکری وہ تھے انہوں نے وہاں چونکہ نیٹو فوج بھی ہے اور امریکن جو بھی ان کا وہاں ایک چین اف کمانڈ ہے ان کو بھی کانفیڈنس میں تو بہارا لیا تھا اس حوالے سے کہ جہاں ہمارے ہیں لیکن چیز یہ ہے ان کو امریکن کمانڈ کو لیا تھا کانفیڈنس میں جی ان سے بات ہوئی تھی کیف اوام سٹاف کی وہاں پر جنرل سے بات ہوئی لیکن چیز یہ ہے کہ وہ جو بمباری کی گئی اس میں کچھ افغانی بھی لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے اور اس کے جواب میں انہوں نے بڑے ایک سخت رد عمل کا اظہار کیا لیکن ایز ای پریسیڈنس ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اس لحاظ سے صحیح نہیں ہے کہ اس کو مطلب بہانہ بنا کر امریکہ آیا تھا افغانستان میں لیکن وہ یو اینو کی اجازت سے آیا تھا سر وہی سے ڈرون حملہ پاکستان میں کہاں سے ہوتا ہے وہ تو پاکستان نے ایڈمٹ کیا ہے نا کہ پاکستان کے مرضی سے ہوتے ہیں وہ تو پاکستان نے اعلانی ہوتیہ ہوا ہے اس پہ ہم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ناغذیر بات تھی یہ ریاکٹ کرنا اس کے سوا کوئی چارہ نظر اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت رزق والا کام تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا ریاکشن جو ہے وہ بہرحال اس کو فیس کرنا پڑے گا لیکن کیا کرتے سوال یہ ہے کس طرح یہ روکا جاتا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فرق واقعہ ہوگا دیکھئے میری اطلاعات کے مطابق اس حوالے سے پاکستان نے افانستان کو تو بالکل اعتماد میں نہیں لیا لیکن امریکہ کو اعتماد میں لیا تھا اس لیے کہ یہ تو بہرحال یہ تو میں ایک اپنا اندازہ بتا رہا ہوں لیکن یہ بہرحال ایک خبر ہے مصدقہ خبر ہے الیکٹرونک میڈیا کی خبر ہے کہ افانستان نے امریکہ سے شکایت کی یا اس بات کی کہ پاکستان نے اس طرح بمباری کی ہے ہمارے علاقے میں آ کر تو امریکہ نے اس پر افانستان کو یہ جواب دیا ہے کہ یہ اس معاملے میں پاکستان نے ہمیں اعتماد میں لیا تھا اب آپ کی بات آتی ہے اس معاملے کے کیا یہ امریکہ کو کوئی ٹریپ تو نہیں ہے کہ پہلے ان کو اجازت دو پھر یوں ہے یہ این ممکن نظر ہے لیکن دیکھئے وہ پاکستان واقعہ تن دہشت گردی دیکھئے تقریباً ساٹھ سے پیسٹھ ہسار افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں کئی عرب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے تو انسان کہیں جا کر تو کوئی رزق لیتا ہے نا یہ پاکستان نے بہت برا رزق لی ہے اس میں کوئی شک نہیں بہت برا رزق لی ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس کے سوا چارہ کیا تھا کیا کرتے یہاں دیکھئے آپ کہتے ہیں انڈیا جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے وہ میں آپ کو اس کا آپ کو اتمنان دلاتا ہوں کہ انڈیا ایسی حرکت نہیں کرے گا لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے جواب برا سخت آئے گا لہذا انڈیا تو ایسی حرکت کرنے سے رہا خطرہ جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ افرانستان میں کچھ ہوتا ہے اگر خدا نہ خواستا کوئی بڑی واردات ہوتی ہے کوئی دہشتگردی تو افرانستان بھی زہر کچھ نہیں کر سکتا لیکن وہاں امریکہ قابض ہے وہاں کا امریکہ کی سر دشمنی بھی بری اور دوستی بھی بری اس سے بڑھ کے بری لہذا امریکہ جو ہے اس کو ری ایکٹ کر سکتا ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا پھر آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ سر دیکھئے سینیریو چینج ہو رہا ہے جو جو عزائم ٹرمپ کے سامنے آئے تھے اس کی پریزنیشنل کمپین میں اب پاکستان کے بارے میں یہ ایک بلکل نیا روح آیا کہ پہلے ان کو جیسے ڈاکٹر سار احمد رحمت اللہ علیہ کہتے تھے نا کہ پہلے صدام کو اکسایا تم حملہ کرو کوئی پہ ٹھیک ہے امریکہ نے اطلاعات فراہم کی ٹھیک ہے ایک بات لہذا پاکستان کو کہ ٹھیک ہے تم یہ حرکت کر لو اب اس کے جو کونسیکوینسز ہیں وہ تم بھگتے رہنا ایک بات دوسری بات یہ کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جناب مزلہ فضلاللہ اور یہ جو جتنے بھی یہ دہشت گرد ہیں تو امریکہ کی گوز میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے اگر اس کو اطلاع کر دی کہ ہم ان پہ حملہ کرنے لگے تو امریکہ نے بچایا نہیں ہوگا ان کو وہاں کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا کوئی اثر کو نکال دیا ہوگا یہ حملہ جو تھا یہ اب مجھے تاریخ تو یاد نہیں لیکن دن یاد ہے یہ جمعہ کی صبح کو ہوا ہے جو پہلا حملہ پاکستان نے تین دن حملے کی یہ مسلسل تین دن جمعہ ہفتہ اطوار تین دن مسلسل حملے کرتا رہے جمعہ کی صبح کو جو حملہ کی ہے اس وقت تک امریکہ کو پہلے حملے میں کانفیڈنس میں نہیں لیا تھا نکلسن کی جو سربراہ ہے فوجی سربراہ ہے نیٹو کا افغانستان میں اس کی باجوہ کی جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے وہ جمعہ کے بعد ہوا ہے یعنی ہمارے ہاں جب سفیر کو جو بلائے گئے وہ بھی حملے کے بعد بلائے گئے اسے حملے سے پہلے بلائے گئے اسے حملے سے پہلے بلائے گئے سفیر کو نہیں سفار کیا اور عجیب بات یہ ہے کہ ہماری وزارت خارجہ نے نہیں بلائیا بلائے ہے جی ایچ کیوں نے وہاں بلائے گا اور یہ پہلی شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جی ایچ کیوں نے کسے وزارت خارجہ کے افسران کو طلب کیا ہو اور وہاں انہوں نے وہاں خدا جہاں نے کیا کہا ہے بہران وہاں یہ بتایا گیا کہ لسٹ دی گئی ہے لسٹ دی گئی ہے ان کی جردی یہاں ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ ہمارے ترجمان نے وزارت خارجہ کے درجمان نے پہلی دفعہ یہ اعتراف کیا ہے کبھی آگے یہ اعتراف نہیں کیا حالانکہ یہ ہمیں معلوم ہے ہر شخص جانتا ہے جس کا وزارہ صاحبی کوئی تعلق ان حالات سے ہے وہ جانتا ہے کہ امریکہ کا پاکستان سے شروع سے ایک مطالبہ ہے جسے میں کہا کرتا ہوں یہ جنگ ہمیں جیت کر دو یہ فانستان کی جنگ ہے تم ہمیں جیت کر دو ہم نہیں جیت سکتے تم ہمیں جیت کر دو تو یہ پہلی دفعہ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بقاعدہ کہا ہے پریس بریفنگ میں کہ امریکہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے یہ الفاظ ہے اس کے میں اور اس کے الفاظ بول رہا ہوں امریکہ ہم سے مطالبہ کہا رہا ہے کہ فان طالبان سے لڑو اور ہم نے اسے کہا ہے ہمارے لیے ممکن نہیں یہ پہلی دفعہ ہوئے اب حالات دیکھیں اس طرف جا رہے ہیں یعنی وہ آپ والی بات بلکل نظر آتی ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے فان طالبان سے بھی لڑنے سے انکار کر دیا تھا جو ہمارے لیے ان کے تو دہشت گرد ہے نا ہم انہیں کہیں گے اور یقینا ہم انہیں کہیں وہ مجاہد ہیں کہ اپنے ملک کو ازادی دلوانا چاہتے ہیں ایک غیر قوت غیر ملکی قوت ان کے ملک پر مسلط ہو گئی ہے اس نے جابرانہ قبضہ کر لیا ہے تو ان کا حق ازادی حاصل کرنے کا لیکن وہ تو انہیں دہشت گرد کہتے ہیں کہ ہم ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی تھی اس کے بارے میں پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے تو یہ معلوم تو یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی مواد کٹھا ہو رہا ہے اور ایک طاقت کر رہی ہے لیکن میں پھر اپنی بات پر واپس آؤں گا کہ اتنے شہری روز مروع لینا یہ بھی کوئی حال نہیں تھا اس پر بھی پاکستان کو انڈسپینسیبل تھا پاکستان کے لیے کہ وہ ایسا قدم کرتا اٹھاتا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اصل میں دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ضروری ہیں سیکیورٹی کا لیبل بھی بڑھانا چاہیے اور اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے جو بھی الیرڈ سائنس سیکیورٹی کے اور ہماری جو سی ٹی ڈی ہے اور انٹریجنس ایجنسیز ہیں اور جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اپنی کاروائی جاری رکھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو ناہمواریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور معاشرے کو دوبارہ صحیح اس پر استوار کرنے کے لیے جس سیاسی عمل کی ضرورت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے ورنہ یہ ہم مطلب ہے وہ جیسے کہتے ہیں ٹرک کی لالوطی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے وہ باہر کی جو بھی طاقتیں ہوں گی جو بھی ان کے اضائم ہوں گے وہ تو اپنے کام اپنے مفادات کا خیار رکھیں گی ہمیں بھی تو اپنے مفادات کا خیار رکھنا ہے نا ہمیں اپنے ملک میں اگر امن و امان قائم کرنا اور اگر امن و امان نہیں ہوگی تو ملک کی معیشت بھی صحیح اس پر استوار نہیں ہوتے گی اور پھر اس ملک میں جو حالات ہیں انتشار کے طرف کیا پھانے جنگی کی طرف جا رہے ہیں لہذا اس کو ختم کرنے کے لیے جتنے بھی عوامل مطلب ہے کار وہ ہونے چاہیے کار فرما ہونے چاہیے ان سب پر غور ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کو جو ہے اس میں اپنا اپنا جو ہے وہ حصہ جو ہے ڈالنا چاہیے اجسر یہ جو واقعہ ہوا ہے ہمارے وزیرہ دفاع صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جو جاری کی ہے میونکھ میں حافظ سعید صاحب کے حوالے سے ان کی سٹیٹمنٹ کو سننے کے بعد دل یہ چاہتا ہے کہ بندہ کمنٹ کرے کہ ہمیں کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہمارے اندر ہی ہمیں لوگ جو ہیں وہ آہ تباہ کرنے کے لیے کافی ہے انتہائی بے موقع یعنی کہ اگر ہم اس کو جوڑے نہ بیک صاحب کہ پاکستان نے ایک حملہ کیا آگے جا کے ملک آکر آس ڈی بورڈر ہم مان رہے ہیں حافظ سعید صاحب is the culprit ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے پاس legitimate جواز ہے کہ دیکھو جن کے اپنے بندے مان رہے ہیں لہٰذا ہم نے وہ کر لیا تو کیا غلط کر لیا ٹھیک ہے اب حافظ صاحب کے بارے میں جو ان کا یہ جو statement آیا ہے اور اس پر خیر ملک بھر میں بھی احتجاج ہو رہا ہے کیا کمنٹ ہے آپ نے دیکھئے آس صاحب مجھے تو یہ کہنا پڑے گا کہ شاید وہ آصف خاجہ آصف بھول گئے تھے کہ وہ وزیر دفعہ پاکستان ہے وہ ان کے دن میں شاید آگیا کہ وہ وزیر دفعہ بھارت ہے اس حوالے سے انہوں نے دفعہ بھارت کا جو ہے وہ کیا ہے حالانکہ اسی اسی پلیٹ فارم سے اسی میٹنگ میں چانسلر مرکل جو جرمن کی چانسلر ہے اس نے یہ کہا کہ میں یہ بات تسلیم نہیں کرتی کہ دہشتگردی کا کسی مذہب سے تعلق ہے میں مسلمانوں کو میں اسلام کو دہشتگرد مذہب نہیں سمجھتی سنیے ذرا ہاں کچھ مسلمان ہیں جو یہ کہا اور یہ واقعتاً ہے اور یہ سائی بھی ہیں لہٰذا میں اس بات کی شدید مخالف ہوں کہ کوئی اسلامی اسلامی دہشتگردی کی اسطلعہ استعمال کی جائے دہشتگردی ہے کوئی کرے دہشتگردی ہے اس میں سے جو مسلمان کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے وہ یہ کہہ رہی ہے اور ہمارے وزیر دفعہ میں تو جینی چاہتا کہ اب میں انہیں اپنا وزیر دفعہ ہوں وہ بھارت کے وزیر دفعہ ہے وہ بھارت کا دفعہ کیا ہے چھوٹی عدالتوں سے لے کر عدالت عظمہ تک سب عدالتوں نے ان پہ لگے ہوئے چارجز کو غلط قرار دیا وہ جو چارچیٹ ان کے خلاف تھی تو یہ بیٹس صاحب یہ تو کانٹیمٹ آف کورٹ ہی بنتی ہے وزیر دفعہ صاحب کے خلاف کے لئے آپ نے ایک بندے کو جس کو تمام عدالتوں نے پاکستان کی جو ہے وہ کلیر کیا ہے آپ پھر اس کو کلپنٹ کرا دے نہیں وہ ان کے پاس بڑے راستی ہوتے ہیں کہ وہ وہ تو رستہ خود کھولا نا نظر بند کر کے دیکھیں نا نظر بند تو کیا نا فکر ایک کام تو انہوں نے کیا یہ اس سے بڑھ کر گھر کا ویڈی لنکا ڈھائے باری انہوں نے حرکت کی ہے نا ان کے وہ زیب نہیں دیتا مطلب ایک ذمہ دار عہدے پر فائز نے خالی ایک سیاسی پارٹی کے رانوما نہیں ہے یہ اتنی انسین حرکت انہوں نے کیوں کی اور یہ کیا وہ واقعی جو بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کا ماؤت پیس بن گئے یہ کیا ہوا اس کے کوئی کوئی بھی توجیح کرنی عقل کی اس وقت کیا وہ ہوش و حواس میں تھے عقل کی صدہ پر اس کی کوئی توجیح نہیں کی جا سکتی ایسا بیان خاص طور پر ملک سے باہر جا کر دینا تو اور بھی خاص طور پر ملک کے بارے ملک سے باہر جا کر دینا تو بہت غلط ہے اور بری بات ہے کہ ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا اور نظر بند نہیں کیا غداری غداری ہے دیکھیں یہ اور کیا یہ ہمارے نوازشی صاحب کی عاشر بات کے بغیر ہوا ہے ممکن نہیں دیکھئے جماعت و دعویٰ میں ظاہر ہے میرا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں لیکن ایک انصاف کی بات ہوتی ہے جو دشمن کے بارے میں بھی کہہ رہے چاہیے کسی بارے میں کہہ رہے چاہیے یہ جو سن پانچ میں زلزلہ آیا تھا یا ملک بھی اور بھی جو اور بھی یہ جو سہن شریف میں یا ادھر یا جو دھباکے ہوئے ہیں وہاں اٹھانے والے کون لوگ تھے انہی کی جماعت کے جو رفاہی کام کرنے والے لوگ ہیں وہی اٹھا رہے تھے میں کہتا ہوں خاص اس کا حوالہ میں نے اس لئے دیا ہے کہ وہ فوج پس فوج کے پاس خچر ہوتی ہے نا جو ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں جہاں ٹینک نہیں جا سکتے تو ان پر سمان لگے ایسی جگہوں پہ انہوں نے اپنی پیچ پر سمان لگے ہیں ان کے کارکون جہاں خچر بھی نہیں گئے تو یہ ایک کمٹمنٹ ہے نا یہ ایک تعلق ہے تو انسانیت کے حوالے سے آپ نے آپ نے کبھی کوئی مخی بھی نہیں ماری پاکستان کے اندر بھی وہ کسی قسم کی ایسی ایکٹیویٹیزم ملوث لی رہے ان کا صرف ایک جہاد کشمیر کے حوالے سے ایک رول تھا جہاد کشمیر ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں اور نہیں اور وہ بھی ہم بھی تاہید کرتے ہیں کہ بھئی کشمیریوں کا حق عام میں خلاقی سطرہ پر سفارتی سطح پر اخلاقی اور سفارتی سطح پر کرتے ہیں نا اس کے اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں بھئی سم دیکھیں خیر اس سے کو اس کے کوئی نتائج کو ایسے عملی طور پر تو نکلے والے نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں تانے سننے پڑیں گے آہ ان کے ان کے تانے کے دیکھو جی آپ کے گھر کے آدمی آپ کی حکومت یہ کہہ رہی ہے دیکھئے ہمارا معاملہ اس معاملے میں بھارت کے معاملے میں خصوصاً نون کی حکومت کا معاملہ بڑا ہی افسوسناک ہے آج تک کلبوشن یا دیو کے بارے میں وزیر آزم کے موں سے ایک لفظ نہیں نکلا ان کی مضمت میں آج تک ان کے ہاں جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو دہشتگر تنظیمیں ہیں آپ کو پتا ہے وہاں کتنی دہشتگر اور وہاں انڈیا میں انہوں نے کتنا مسئلہ کھڑا کیا ہوئے لیکن آج تک ہماری حکومت نے جوابی طور پر کوئی ایسی زبانی بات بھی نہیں کی یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ تعلقات تو ملکی سطح پہ ہونے چاہیے اور ملکی مفاد کو مد نظر رکھ کر بنانے چاہیے چاہے جائے کہ آپ اپنی ذاتی تعلقات بنانے شروع کر دیں انہیں شادیوں پہ انوائٹ کرنا شروع کر دیں یہ کوئی طریقہ کار یہ کوئی ملکوں کو یا حکمرانوں کا طریقہ کار نہیں ہے ہمیں بارد میں اس بات کے قطعی طور پر حق میں نہیں ہوں کہ ہمیں بارد سے جنگ شہر لینے چاہیے ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہم کس بات بھی ان کے جنگ اور جنگ کا زمانہ کیا ہے آج کے دور میں جنگ کوئی آسان کام ہے لیکن ہمیں دشمن کو کم از کم دشمن تو سمجھنا چاہیے اسے دشمن تو ٹریٹ کرنا چاہیے اس کا مقابلہ یہ دیکھ کر کرنا چاہیے کہ یہ کیسے اقدام کر رہا ہے اور ہمیں اس کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے سفارتی سطح پر دشمنی کریں اسے اخلاقی سطح پر اس کو بتائیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو لیکن یہ کہ اگر ہم اس کی تعید کرتے رہے دیکھئے پتھان کور کے واقعے میں کیا ہوا کہ ہماری جو ٹیم وزٹ کر کے آئی وہاں انڈیا اس نے آ کر خود حکومتی ارکان تھے اس نے آ کر کہہ دیا کہ یہ سب ڈراما تھا اور ہم نے ایف آئی آر گجرانے میں کار دی نام نامعلوم افراد کے خلاف اتنی فرما برداری اتنی فرما برداری آپ کچھ اس میں پروگرام کے آخر میں بتائیں کہ یہ جو بیان ہے اس کے consequences آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ اس کو جوڑا جا سکتا ہے اس کے اس بیان کو دلیل کے طور پر جو ہم نے ایک پاکستان نے ایک پوزیشن لی ہے افغانستان کے حوالے سے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرانی ہمارے ہاں ایک civil اور military establishment کے درمیان ایک وہ تضاد چلا آ رہا ہے policies کا اس کا اظہار برملا ہو گیا ہے کہ فوج کا ایک روخ ہے policies کا اور ہماری جو civil حکومت ہے اس کا روخ جو ہے اس کے مطلب انکل خلاف جا رہا ہے اور یہ ڈس ہارمونی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم دہشت گرتی پر قابو پانے میں ناکام ہیں کیونکہ یہ ان کے مطلب ہے بلکل صاحب نظر آتا ہے کہ مفادات میں تضاد ہے policies آپس میں کوئی ایک پیج پر نہیں ہے ہماری بزارت یہی صورتحال راہیل شریف کے دور میں بھی تھی یہ چلی آ رہی ہے نا نہیں اتنی کھلا ہم کھلا نہیں اس وقت بھی کافی زیادہ واضح تھی اور اب شاید زیادہ نہیں ہوگی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب شاید کوئی change of command کے ساتھ کوئی دوبارہ ایک پیج پر آتے اب نواز شریف صاحب نے جو ہمارے وزیراعظم ہیں ان کے پاس choice تھی اور انہوں نے ظاہر ہے بڑے غور خوض کے بعد جو ہے change کیا ہے تو اب ہونا چاہیے تھے کہ یہ تعلقات جو ہے بہتر ہو جاتے ہیں لیکن اب جو حالیہ یہ صورت نظر آ رہی جو اب یہ بیان آیا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ کوئی فرق واقع نہیں ہوا اس سے مطلب ہے ہارمنی کے اندر اور اگر یہ ہارمنی نہیں ہوگی یہ دیکھیں نا اب یہ اگر بلائے گیا افغان سفارتکار کو جیش کیوں میں بیسکر تو یہ وزارت خارجہ کا کام ہے نا ہمارے ہاں وزارت خارجہ جو ہے لگتا ہے کہ بالکل خالی پڑے گئے وہاں کچھ کام ہی نہیں ہو رہا ہے تو وہاں پر اصل میں وہاں بلا کر ان کو اور پھر ان کی کوئی سردنش کی جاتی ان کی جواب تلوی کی جاتی چہے جائے کہ جو کام منسٹری آف فورن افیرز میں ہونے چاہیے وہ کام بھی اب ایک آرمی ہیڈکوارٹر میں ہونے شروع ہو جائے تو یہ تو کسی ملک کی مطلب ہے یہ بھی بلیم جو ہے یہ مزیر اعظم کو جاتا ہے کہ انہوں نے انہوں نے کن وجوہات کی بنیاد اور کن وجوہات کی بنیاد اور وزارت خارجہ کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور وزیر خارجہ پوائنٹ نہیں کیا اس میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ جس روز خاجہ آصف نے میونکھ میں یہ بیان دیا اس سے بالکل اگلے دن جو ہے وہ آرمی چیف نے الو سی پر جا کر یہ بیان دیا کہ ہم کلبوشن یادیو کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے بڑی دھمکی امیز انداز میں اس نے کہا اور بارت سن لے کہ ہم کسی قسم کی وائلیشن برداشت نہیں کریں گے اندازہ کیجئے طرز عمل میں فرق کا اللہ اکبر ایو بیگ صاحب اور برگیری ڈاکٹر قولان ملتر صاحب آپ کی تشریف آبی کا شکریہ وقت محدود ہے بہت سے مرسی اور بہت سے باتیں کہی جا سکتی ہیں ناظرین بات پھر ہم وہیں پہ لے کے آتے ہیں کہ یہ جو بھی فساد پیدا ہوا ہے ہمارے ملک میں یہ ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے جیسا کہ اس پروگرام شروع میں نے آیت پڑی تھی دہشتگردی کے سہولتکار جو ہیں ان کی حالت آپ کے سامنے آگئی کہ کس کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ دہشتگردوں کے سہولتکار بنتے ہیں ہمارے اپنے ملک کا کیا حال ہے ہمارے وزیر دفاع صاحب نے کیا حرکت فرمائی ہے اس کی کیا ہیں ہم ان تمام صورتحال کو دیکھ کر ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ ایسی چیز صورتحال آئے تو انہا للہ و انہا الہی راجعون ضرور پڑھا کرو یعنی کہ یہ ایک ہمیں اللہ کے رسول کی طرف سے حکم ہے تو ہم وہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرماؤں یہاں کے لیڈرز کو اور یہاں کی جو بھی عرباب اختیار ہیں ان کو ہدایت دے کہ وہ اس ملک کے ساتھ بھی اور اللہ کے دین کے ساتھ سب سے بڑھ کے وفادار ہو جائیں تاکہ اس دنیا میں اب جتنے بھی دن ان کے رہ گئے ہیں رہ گئے ہیں آخرت تو کم سے کم اپنی وہ بچا لیں فی الحال جو صورتحال نظر آتی ہے اس میں نہ دنیا میں کوئی عزت ہے اور اللہ تعالی بچائے آخرت میں بھی کوئی بہت اچھی کوئی اثار ان کے نظر نہیں آتے اللہ تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے ناظرین اور ہمیں اپنے آراز سے اور اپنے جو بھی مشوروں سے ضرور آگاہ کی جائے گا ہمارا ایمیل ایڈریس ہے میڈیا ایڈ تنظیم اگرے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ